سیدنا سلیمان علیہ السلام غور کریے اللہ کے نبی ہیں ہماری یوٹیوب چینل قطع کی سننی دیلیر خوابی کو سبسکرائب کریں اور بیل آل کن پر ٹیر کریں بیت المقدس کی تعمیر کا ارادہ کیا جو آج اسرائیلیوں کے قبضے میں ہیں وہ بیت المقدس اس پر بھی علماء اور عوام الناس احتجاج کر رہے ہیں کس بات پر تحفظ بیت المقدس کیونکہ امریکہ اسلام دشمن وہ اس مقام پر جہاں بیت المقدس ہے وہاں پر دار الحکومت بنانا چاہتا ہے اسرائیل کا وہ تو مذہبی مقام ہے مسلمانوں کا بھی وہاں سے بڑا گہرا تعلق ہے عیسائیوں کا بھی ہے یہودیوں کا بھی ہے وہ جگہ اسی ہے عرض فلسطین اس کو کہتے ہیں تو وہاں پر وہ دار الحکومت کیپٹل سٹی اسرائیل کی بنانا چاہتا ہے مقصد گھما پھرا کر یہی ہے کہ مسلمانوں پر روزانہ نئی نئی پابندیاں لگائی جائیں ان کو مسجد اقسام نماز پڑھنے سے روکا جائے انہیں جب کوئی حکومت کے اہم ادارے جہاں قائم ہو جاتے ہیں وہاں سیکیورٹی بھی بہت سخت ہو جاتی ہے جیسے عام طور سے ہم چلتے پھرتے ہیں بیسے چلنے پھرنے پر بھی پابندی ہو جاتی ہے ہاں یہ الٹ علاقہ کہلاتا ہے وہ کوئی اجنبی آدمی جائے تو فوراں اس کو رکھ لیا جاتا ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا چلنا پھرنا بند کر دیں عبادت پر پابندی لگا دیں یہ بھی ان کا منصوبہ ہے تو تحفظ بیت المقدس اس اللہ کے نبی کی یادگار جہاں سے میرے آقا سفر میراج کے لیے روانہ ہو گئی وہ یادگار ہے اور مسلمانوں کا قبلہ اولہ پہلا قبلہ ہمارا وہی تھا بعد میں قابط اللہ شریف قبلہ بنا حضور کی مرضی سے بنا کیونکہ یہودی نصرانی تانہ مارتے تھے جب تم دین اسلام لائے ہو قرآن ساتھ لائے ہو تو قبلہ کیوں نہیں تمہارا ساتھ میں اور نیا قبلہ تو اللہ کے رسول کی تمنا دہتی تھی کاش مارا قبلہ بیت اللہ شریف قابط اللہ شریف ہو جائے تو این حالت نماز میں اللہ کا حکم آیا کیا آیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَوْا اے حبیب ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے جس قبلے سے آپ راضی ہیں آپ راضی ہیں ہم کو بھی وہ رضا ہے کہ آپ اسی طرف اپنا موں کر لیں قابط اللہ شریف کی طرف تو حالت نماز میں حضور نے دو رکعتیں زہر کی نماز تھی دو رکعتیں حضور نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی جو بالکل مشرق کی طرف ہے اس طرح اس طرح ادھر دو رکعت نماز پڑھی تھی حالت نماز میں حکم آ گیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَوْا مَحْبُوب جس قبلے سے تم راضی ہو اسی طرف اپنا شہرہ کر لو تو حضور نے حالت نماز میں مشرق سے آپ نے قابط اللہ کی طرف رخ فرما لیا مرحب 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 شاید صلی اللہ مرحب وہ مسجد آج بھی مدینہ شریف میں موجود ہے اس کا نامی مسجد قبلت ہے نہیں دو قبلے والی مسجد تو مسلمانوں کا پہلے قبلہ تھا بیت المقدس بات کو قابط اللہ شریف ہمارے حضور کی تمنا پر ہوا تو بہرحال بیت المقدس ہو کہ قابط اللہ ہو یہ ہمارے مقدس مقامات ہیں مذہبی مقامات ہیں جن سے ہمارا روحانی تعلق ہے ایمانی تعلق ہے اگر کوئی بدبخت اللہ کے ان مقدس بارگاہوں میں رسول کی بارگاہ میں کوئی گستاخانہ جملہ بولے یا گستاخانہ حرکت کرے تو مسلمان خاموش تماشائی نہ رہے بلکہ اس کو اچھی طرح سبق سکھائیں لیکن یہ سب ایمانی جذبے کا کام ہوتا ہے اب جس کا جذبہ ہی سرد پڑ گیا ہو کوئی کچھ بھی کہ لے کوئی کچھ بھی کر لے ہم کو اپنی دنیا سے مطلب ہے یہ حال میں ہم جی رہے ہیں اس وقت ہم کو اپنی دنیا سے مطلب ہے ہم کو کیا کرنا ہے بھائی جھگڑے وہ مولویوں کے جھگڑے ہیں نہیں پڑ لیں گے وہ ہم کو کیا کرنا ہے نہیں مولویوں کے نہیں ہیں ہر مسلمان کا ہے ہر مسلمان کا ہے دینِ اسلام کی فاضلت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے بولو کربلا کے میدان میں اٹھارہ سال کے علی اکبر یہ کہہ کر یہ تو میرے ابباجان کا معاملہ ہے میں کیوں جاؤں جھگڑے میں یہ کہہ کر خاموش نہیں بیٹھے علی اکبر جیسے جوان کڑیل اٹھارہ سال کے شہزادِ امام حسین کے راہِ خدا میں شہید ہو گئے چھے مہینے کا بچہ علی ازغر وہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ یہ بچے کا کیا کام ہے اس میں گھر میں رکھو اس کو نہیں لے کر گئے میدانِ کربلا میں امام حسین نانا جان نے پہلے ہی بتا دیا تھا حسین یہ ایک منزل ایسی آئے گی تمہاری گود میں چھے مہینے کا بچہ ہوگا تمہارا تم کو اللہ کی راہ میں پیش کرنا ہے کہ اسی قربانیاں ہجیے تبھی تو اسلام ترقی پایا تبھی تو اسلام ہرا بھرا ہوا لہلہ تاہوہ چمن کہلائیا اس میں امام حسین کا جہاں خون لگا ہے علی اکبر کی جوانی بھی لگی ہے علی ازغر کا خون بھی لگا ہے امام قاسم کی جوانی لگی ہے تب کہیں جا کر اسلام کا چمن آباد ہوا ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی دین ہم کو مل گیا آسانی سے نہیں بڑی قربانیوں کے بعد ہم تک دین پہنچا ہے پھر اس دین اسلام کو دشمنان اسلام تباہ کرنا چاہتے ہیں برباد کرنا چاہتے ہیں قوانین اسلام کو توڑنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت حال میں ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے امام حسین اور ان کے خانوادے کی طرح تیار ہے